تقریریں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا موڈی شام تقریریں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا موڈی شام حقیقت یہ ہے کہ آپ کی زمین کھسک چکی ہے نیچے سے کیونکہ لوگوں کو بروسہ ختم ہو چکا ہے خاص طور پر ڈوجوانوں کا پچپن ہزار کے قریب لوگوں کو میں نے ملازمت دی تھی اکیلے میں نے یہاں پوری سرکار اکٹھا ہو کر کے اندر سرکار اور جمع کشمیر کی سرکار مل کر چار سالوں میں انتیس ہزار دے رہی ہے اس لیے چاہیے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آپ کو جو سارے منتری مل کر اور ساری سرکار مل کر جو یہ دے رہی ہے اس سے زیادہ اکیلے میں نے دیا ہے تین سال زندہ بات زندہ بات ہمارا نے تکیسا ہو ہرش دیو جیسا ہو ہرش دیو جیسا ہو ہرش جی اگے بڑو ہم تمہارے ساتھ ہیں ہرش جی اگے بڑو ہم تمہارے ساتھ ہیں تانیسی چھو رہول رہول جی اگے نمرہ جی دوسرے ہی ہو رہی ہے چلو رہی مان خیلق نونوں نے آج 35 پارٹی کا دامن دھاما ہے لگا تار آپ دیکھ رہے ہیں کہ جوائننگز ہو رہی ہیں پینترس پارٹی میں لوگوں کا بھروسہ دن پرتی دن پینترس پارٹی میں بڑھتا جا رہا ہے چونکہ لوگ اوب چکے ہیں دوسری سیاسی جماعتوں سے لوگوں نے سب پولٹیکل پارٹیز کو دیکھ لیا اور حاصل کچھ نہیں ہوا اندیکھی ہوئی گریب ہے مزدور ہے کسان ہے نوجوان ہے کوئی سنوائی نہیں ہے اور خاص طور پر موجودہ حکومت میں عام ناغرک کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک باری گصہ ہے ایک باری روش ہے لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ پینترس پارٹی ایک ماتر وکلپ ہو سکتی ہے کہ ایک ایک مدھے کو اٹھانے والے پارٹی ہے پینترس پارٹی آج لوگ اتنی سمسیوں سے دو چار ہو رہے ہیں بجلی کی سمسیہ پانی کی سمسیہ سڑکوں کی سمسیہ سکولوں میں ماسٹر کہیں نہیں رہے ہیں بچوں کی پڑھائی کا اتنا نقصان ہو رہا ہے کہ کوئی سننے والا نہیں ہے اور قسمے میں آپ دیکھ لیجئے گندگی کے ڈھیر آپ کو ملیں گے گلیاں نالیوں کی حالت بد سے بدتر ہو چکی ہے بڑے بڑے اعلان یہ لوگ کرتے ہیں لیکن لوگوں کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے اور لوگوں کو ایک ماتر امید کی کرن پینترس پارٹی میں نظر آ رہے ہیں ہم کھڑے ہو رہے ہیں ہر جگہ پر لوگوں کی مطالبے کو بھار رہے ہیں لوگوں کی لیے لڑ رہے ہیں لوگوں کا بھروسہ بڑھتا جا رہا ہے خاص طور پر نوجوان جو ہیں وہ بہت زیادہ آہت ہے کیونکہ اس سرکار نے کہا تھا کہ ملازمت دیں گے کسی کو نہیں ملی نوکری کہیں نہیں ہے نوکرییں ختم کر دی جو نوکری کرتے تھے ان کو بھی باہر نکال دیا اس سرکار نے اور اب پارلیمنٹ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے ہفتے جو ایک بیان دیا گیا ہے کہ جمع کشمیر میں انتیس ہزار نوکریوں دی گئی ہیں ان چار سالوں میں پانچ اگست دوہزار انیس سے لے کر جو اگست پانچ ہوا ہے تیس یعنی چار سالوں میں انتیس ہزار میں نے اکیلے نے پچھ پن ہزار کے قریب نوکریوں دی تھی پانچ ہزار تو میں نے ماسٹر لگائے ککس لگائے اور دوسرے جو کلاس فورت کے لگائے میں نے اپنے ہی محکمے میں ایک محکمے میں پچھ پن ہزار کے قریب لوگوں کو میں نے ملازمت دی تھی اکیلے میں نے یہاں پوری سرکار اکٹھا ہو کر کے اندر سرکار اور جمع کشمیر کی سرکار مل کر چار سالوں میں انتیس ہزار دے رہی ہے پینترس پارٹی کے اندر سرکار اور جمع کشمیر کی سرکار کے اوپر اکیلی بھاری پڑی ہے یہ آنکڑوں کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں تتھیوں کے ساتھ بتا رہا ہوں ثابت جو ہو رہا ہے کس لیے چاہیے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آپ کو جو سارے منتری مل کر اور ساری سرکار مل کر جو یہ دے رہی ہے اس سے زیادہ اکیلے نے میں نے دیا ہے کہ ان کے اوپر کیسے لوگوں کا وشواس رہے گا جو لوگ دعوے بڑے بڑے کرتے تھے بڑے بڑے نعرے دیتے تھے بڑے بڑے اعلانات کرتے تھے دونوں باؤں اٹھا کر ٹی وی کے اوپر تقریریں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا موڈی سام حقیقت یہ ہے کہ آپ کی زمین کھسک چکی ہے نیچے سے کیونکہ لوگوں کو بروسہ ختم ہو چکا ہے خاص طور پر نوجوانوں کا اور نوجوانوں سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آئیے اکٹھا ہو کر چلیں اور اس بھارتی جنتہ پارٹی کا جس نے وشواس خات آپ کے ساتھ کیا ہے اس کو ہم بھگا سکیں خدیٹ سکیں یہاں سے اور نوجوانوں کو ان کا حق مل سکے ادھکار مل سکے اور نیائے اگر کوئی دلا سکتا ہے آپ کو تو واحد اور واحد پینترس پارٹی دلا سکتی ہے جس نے شابط کر کے دکھایا ہے اور آنے والے وقت کے لیے بھی پوری طریقے سے تیار